بسم اللہ الرحمن الرحیم جانوروں کا لعاب یہ بالکل ناپاک ہے نجاست غلیظہ ہے جسے کہ کتے کا لعاب ناپاک ہے یہی حکم بلی کا ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو توفین اور توفات میں سے شامل کیا ہے کہ گھروں میں چکر لگاتی ہیں ان سے بچنا کیونکہ مشکل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نے وضو کے پانی میں ایک بلی کو مو مارتے دیکھا تو اسی پانی سے وضو فرمایا تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ویسے عقلی اعتبار سے یا قیاس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بلی کا جھوٹا یہ ناپاک ہی ہونا چاہیے تھا لیکن علت اور حرج کی علت کی وجہ سے اس کے لعاب کو مکروح قرار دیا ہے ناپاک نہیں ہے لہٰذا اگر پانی میں اگر مو ڈال دے تو پانی مکروح ہو جائے گا ناپاک نہیں ہوگا یہی مسئلہ کپڑے کا ہے اگر گلہ ہو جائے تو یہ کپڑا ناپاک نہیں ہے اس میں بالکل آپ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں البتہ بہتر ہے کہ اس حصے کو پاک کر کے یا دوسرے کسی پاک کپڑے میں نماز پڑھ ہی جائے